حضرت الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسولِ ہلکریم ام آباد اخیدہ ختمِ نبوت کے ساتھ والحانہ محبت کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی بنیات پہ تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو اس پہ چار رہی ہے آج سے جو جھوٹے مدیانِ نبوت ہے ان کا تذکرہ ہوگا کہ دنیا میں وہ کون سے ایسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے قرونِ اولہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختمِ نبوت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی امتِ مسلمہ کے اجتماعی عقیدے کے ساتھ انحراف کیا اور موجودہ زمانے میں موٹے موٹے آہم چاند وہ لوگ جنہوں نے فطریں بپاک کیے اور امتِ مسلمہ کے بنیادی اور اساسی عقیدے میں قدگر لگانے کی کوشش کی ہمارے پیارے آقا جنابِ رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آیامِ حیات میں چند لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ الاسلام موجود تھے اور آپ کی موجودگی میں چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جن میں ایک اسود انسی ایک تلیحہ بن حویلت اور مسلمہ کذاب ابن کبیر ابن حبیب اور ایک عورت تھی جس کا نام سجاہ بنتِ حارس یہ تقریباً تین چار اشخاص تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مقدس پاک زمانے میں سب سے بہترین زمانے میں جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرونی قرنی سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے سماللدین یلونہم سماللدین یلونہم پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی صحابہ کا اور تابعین کا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا اچھا تھا کہ اس دور میں کافر بھی جھوٹ بولنے کو اکعار سمجھتا تھا ایک واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے سفیان ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور جب نجاشی کے دربار میں آپ کو بلایا گیا تھا بلکہ آپ گئے تھے اور آپ نے شکایت کی تھی صحابہ اکرام کے حوالے سے سوالات جو آبات ہوئے تو وہاں جتنے اس نے سوال کیے ابو سفیان نے پورے صحیح سے جواب دیئے اور بعد میں اپنے احباب میں آ کر کہنے لگا کہ میں نے کوشش پوری کی کہ ایسا کوئی ایک جملہ بھی کہوں جو ان کی فیور میں نہ جائے ہماری طرف آئے لیکن بات میں نے سچی کی جھوٹ تب نہیں بولا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قریش کا سردار جھوٹ بولتے یعنی اندازہ لگائیں کہ کافر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا لیکن جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں یہ اس زمانے کی برکت سے اور آج اللہ معاف فرمایا کہ جو جتنا بڑا جھوٹ ہے وہ اتنا بڑا جوانا اس کو کہنے بڑا چلاک ہے وہ بہت ذہین آدمی ہے جی کیسے ایسے پینترے بدلتے ہیں ایسا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایسا یوٹران لیتا ہے آدمی حیران ہوتا ہے کہاں سے مڑا ہے وہ اس کو جھوٹے آدمی کو جو ہیں لوگ آج کل کے دور میں چلاک اور سمجھدار کہتے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے دو میل تک اس سے دور چلے جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لانت اللہ علیہ القاذبین میں قرآن میں کہا یہ تو قرآن کہتے ہیں لانت اللہ علیہ القاذبین اور پیارے آقا فرماتے ہیں لا قرامت اللہ علیہ القاذب جھوٹے آدمی کی عزت ہوئی نہیں سکتی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جھوٹے دبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے جن میں سے پہلا تھا اسودہنسی یہ جو سب سے پہلے مدائی نبوت اسودہنسی ہے یہ بڑا شبد آباز تھا کہانت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا اور یہ یمن کے رہنے والا تھا لوگ اس کے شبدوں کو دیکھ کر مانوس ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو گئے قبیلہ نجران قبیلہ مزدج نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس پر ایمان لے آئے اور ان کے علاوہ یمن کے اور بھی قبیل اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت بازان بازان رضی اللہ عنہ یہ وہاں کے یمن کے گورنر تھے اسود انسی نے حضرت بازان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کی بیوی جن کا نام ازاد تھا زبردستی ان کے ساتھ نکاہ کر کے اپنے حرب میں داخل کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا آپ رضی اللہ عنہ نے گوریلا جنگ کے ذریعے اسے واصل جہنم کیا ایک ہوتی ہے نا جو سامنے جنگ لڑتے ہیں فائر ہوتے ایک ہوتی ہے گوریلا جنگ لڑی جاتی چھپ کے اور ایسا پینترہ بدلا جاتا ہے جس طرح دس بارہ سال افغانستان کے طلبان نے ایسی گوریلا جنگ لڑی کہ دنیا کی ستائیس اٹھائیس بڑی بڑی جو سپر پاور طاقتیں مانی جاتی تھی آخر وہ خاک چاٹنے پہ مجبور ہوئی ہیں تو یہ بھی خاص ایک ٹیکٹ ہوتا ہے گوریلا جنگ اور جنگ کرنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی جو گرشتے ہیں وہ برشتے نہیں ہیں برسنے والے کام کر کے چھوڑتے ہیں تو گوریلا جنگ کے ذریعے اس کو جنہ واصل کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کی تلاوہی کے ذریعے دے دی لیکن جب قاسد یہ خبر لے کر مدینہ پہنچا کے فروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس اسفد انسی کا کام تمام کر چکے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے دوسرا جو اس نے دعویٰ کیا تلیحہ بن خویلت اسدی اس کا تعلق قبیلہ اسد کے ساتھ تھا اور خیبر کا جو علاقے اس کے اردگرد کے علاقے پر یہ قابض ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت زرار بن اسود رضی اللہ تعالی ایک زرار بن ازور ہے سبحان اللہ اس کے بھی کیا کمال ہے وہ خولہ بن دے ازور کے جو بھائی ہیں زرار بن ازور رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی ہیں یہ زرار بن اسود ہیں اسود کا مطلب شاہ بنتا ہے ازور کا بھی اتنا منداز ہے انہوں نے اس کے سرکوبی کی اور مرتدین کو اتنا مارا کہ تلیحہ کی جماعت کمزور پڑ گئی اور یہ بھاگ گیا ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا زرار رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سمید مدینہ آگئے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے دور مبارک میں سینہ خالدن ولید رضی اللہ تعالی کی سرکردی میں ایک لشکر روانہ ہوا جس نے اس کی سرکوبی کی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تلیحہ ایک چادر اوڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف بیٹھ گیا اور ان کو یہ کہنے لگا کہ میرے اوپر وی آ رہی ہے وی کے انتظار میں بیٹھ گیا ہوں جب لڑائی عروج کو پہنچی اور مرتدین کے قدم اکھڑنے لگے تو تلیحہ کے لشکر کا ایک سردار اویانہ بن حسن بڑا مشہور سردار اس کے بڑے واقعات آتے ہیں تو اس کے پاس آیا اور کہا کوئی وہی نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی تو تلیحہ نے کہا بھی نہیں ہوئی بس تھوڑی دیر کے بعد پھر ہونے والی ہے اویانہ پھر آیا اور پوچھا وہی جو آملہ تیسی مرتبہ آیا تو اس نے کہا ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور وہ کیا کہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیرے قسمت میں لکھا ہوئے وی نازل ہوگی ہے میں تنائی میں بیٹھا ہوں تم لڑو اور مجھے جبرائیل نے یہی کہا کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیرے قسمت میں لکھا دی تو ہارا آدمی سمجھتا ہے ہارا آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کے قسمت میں ہوتا ہے اویانہ نے یہ سن کا کہا لوگوں یہ تلیحہ جھوٹا ہے میں تو جاتا ہوں تمہاری مرضی تم اس کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں تو تمہاری مرضی اس کے بعد سن کے پارے کی لوگ بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے اور وہ سے اسی وقت مسلمان ہو گئے تلیحہ اپنی بیوی کے ساتھ گوڑے پر سوار ہو کے شام کی طرف بھاگ گیا اس کے بعد اس کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور لوگ مسلمان ہو گئے عزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں شام سے حش کے لیے آیا اور مدینہ جا کر آپ رضی اللہ انہوں کے ہاتھ پر بیعت کی مسلمان ہو گیا اور عراق کی جنگوں خصوصا جنگ قادسیہ میں بڑے اس نے کرنامے سے انجام دیئے یہ تلیحہ اصدی نے دعویٰ کیا تھا لیکن بعد میں اللہ نے مربانی کی اور پر مسلمان ہو گیا تیسے نام پہ تیسری جگہ اب جو آتا ہے تیسے درجہ میں اس سے جاہ بنت حارس ایک عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کرون اولہ میں اور یہ حارس بن حویلت کا تعلق جو قبیلہ تغلب سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا امنہ سامنا مسلمہ قذاب کے ساتھ بھی ہوا مگر لشکڑوں میں لڑائی نہیں ہوئی تھی آتین دن خیمہ میں مذکرات ہوتے رہے اور یہ مسلمہ قذاب اتنا چلاک اور اتنا شاتر آدمی تھا بڑی تفصیل موجود ہے کتابوں میں اب وقت میرے پاس نہیں ہے اس نے اس کو ایسے چکر میں ایسے دام میں پھنسایا نا اس لڑکی کو وہ بچاری کو بعد میں ہوش آیا کہ جب اس کا جو ہے نا معاملہ کافی حدود کراس کر چکا تھا آخر مجبور کر دیا اور اس سے شادی کر لی اس نے تو اس کے بعد یہ جو تھی شادی ہوگی اور مار میں اس نے مار کیا کیا ہے ظالم بدبخت نے کہ لوگوں کو بتایا کہ میرا میں بھی علیہ عزواللہ جو اٹھا نبی ہوں یعنی دعویٰ اکسنی ہے نبوت کا اور یہ سجاہ بنت حارس جو ہے یہ بھی نبی ہے ہم دونوں نبیوں کے عباس میں نکاح ہوا تو آپ کے لیے فجر اور عشاء کے نماز معاف ہوگی دو نبی عباس میں مل گئے امت کو دو نمازوں کے چھٹی ہوگی فجر اور عشاء کی یہ جو دو نمازوں کے چھٹی تھی یہ مسلمہ کذاب نے سجاہ بنت حارس کے نکاح کا مار اس کو دیا اور اس کے بعد پھر مسلمہ کذاب خود بھی مدعی نبوت تھا جب اسے شکاست ہوئی تو یہ گوشہ نشین ہوگی عورت تو سیڑ پہ چلی گئی اور اب اس کے پاس اور آئے کچھ نہیں بچاری ادھر خاون صاحب ہے اب اس کے مقابلہ کیسے کرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بسرہ میں آئی تھی یہ سجاہ بنت حارس اور اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر نے ایک زیادہ خاتون کی حسیت اس نے وقت گزارا اور انہی کے دور میں اس کا انتقال ہوا اور جب یہ فوت ہوئی تو سمرہ ابن جندد رضی اللہ عنہ نے اس کا نماز جنازہ ادا کیا پھر اس کے بعد چوتھا نام آتا ہے مسلمہ کا زابقہ کرون اولہ میں اس کا پورا نام مسلمہ ابن کبیر ابن حبیب نجد نجدی اور علی کا وہ اس کا نجد کا علاقہ تھا اور آگے یمامہ اس کا قبیلہ تھا اور قبیلہ بنو حنیفہ کا یہ سردار تھا اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہوئی ہے منکرین خط نبوت کے ساتھ یہ اسی مسلمہ قذاب کے ساتھ ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی مطابق علاق اس نے نبی ہونے کے دعویٰ نہیں کیا مگر شراکت نبی ہونے کے دعویٰ کیا تھا نبی رسولانہ کے زمانے میں کہ آپ بھی نبی ہیں تو آدھا حصہ آپ لے لیں آدھا حصہ مجھے دے دیں اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبوت میں شریک ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانچ نمازیں اور میں نے تین نمازیں کر دیئیں فجر اور عشاء اس نے معاف کروا دی تھی روزہ دن کے بجائے وہ رات کو اس نے کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دن کا روزہ تھا اور میرے دین میں رات کا روزہ ہوگا اور قبلہ کا تحین بھی ختم کر دیا کہ خاص بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں جدہ دل کرتے نماز پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی ایک میں نبی ہوں میرا ایک نیا قانون بن ہے تبدیل ہی اس نے مرحل لائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف جنگ ہوئی مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تیرہ ہزار تھی اور مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار جنگ جو تھے مقابلے میں مسلمہ کے بائیس ہزار آدمی مارے گئے اور مسلمہ خود عدواشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے وہ واصل جہنم ہوا اور اس مارکہ میں بارہ سو مسلمان شہید ہوئے جن میں سے سات سو بڑے بڑے جید صحابہ اکرام جو قرآن کے کاری اور قرآن کے حافظ تھے اور ان میں سے ستر وہ صحابہ تھے جو بدری صحابہ تھے بدری صحابہ کا صحابہ اکرام میں وہ مقام ہے جس طرح انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے جس طرح ہم کشی کو اپنے والد صاحب کو دادا صاحب کو بڑے ذرکوں کو خاص احترام اور محبت دیتے ہیں صحابہ اکرام اسواب بدریین کو اس مقام پہ سمجھتے تھے اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے بخاری شریف میں باب المغازی میں جلسانی میں ان سارے صحابہ اکرام کا نام موجود ہے علماء نے تجربہ لکھا ہے یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے عرف آخر نہیں ہے علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ اگر ایک انسان پر کوئی مشکل حالات آ جائیں پرشانی میں گر جائے اور اسے کوئی راہ نہ سوچتی ہو اللہ جللہ جلالہ کے سامنے ان صحابہ اکرام کے نام پڑے اور ان کے نیک عامال کو سامن رکھتے ہوئے دعا کریں اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دیں گے تو ان کے ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ان کی شخصیت کیا ہی ہوگی لیکن یہاں سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھیں کہ ستر وہ بزرگ صحابہ اکرام جنہیں صحابہ اپنے لئے ایک بہت بڑی چیز سمجھتے تھے سبحان اللہ ہر دور میں جن لوگوں میں اسلام کی اہمیت ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ترکی والوں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے ممکن ہے آپ میں سے کسی حضرات نے دیکھا ہو ایک بابا جی ہے کہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری سپائی ہیں خلافت عثمانیہ انیس سو تئیس میں سبک دوش ہوئی تھی یہ سارے انہوں نے خلاف سازش ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ میں بڑے اسلامی ریاستیں تھی وہ ان کو شرازہ بھی کھیر دیا تھا وہ جو بزرگ ہیں وہ خلافت عثمانیہ میں فوجی تھے اور انہوں نے جنگ لڑتے تھے اور وہ گاڑ تھے وہ موجود ہیں ابھی ترکی میں اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی دنیا میں واحد ملک ہے ترکی جو اپنے قیمتی احساسے کی بہت قدر کرتے ہیں بہت قدر کرتے ہیں آپ یقین جانیں اس دن میں نے دیکھا مجھے ایک ساتھی نے بھیجی میں نے فیس بک پہ بھی دیکھی کہ وہ فوجی آئے بابا جی وہ سو سال سے بھی بہت زیادہ ان کی عمر ہے چل نہیں سکتے کھونڈی سے چلتے ہیں اور انہوں نے وہی اپنی پرانی اس دور کے آج سے سو سال پہلے کی جو اسلحہ ہے وہ اپنی ریفلیں پیچھے لٹکائی ہوئی ہیں اور وہی اس وقت کا انہیں یونیفارم پہنا ہوئے اور وہ ایسے راستے سے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے جسم کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ بہت ساتھ دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ ان کو اہمیت ہے کہ خلافت کیا بڑا مقام ہے اس دور میں چودہ سو چالیس سال کے بعد لوگ اپنے محبین سے اور اپنے ان ہیروز تھے جو جنہوں نے اپنے کرنامے سے انجام دیا ایسا پیار کرتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام میں صحابہ بدریین کا کیا ہی مقام ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چوالیس ہزار ٹوٹل صحابہ اکرام ہے ان صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے محبوب پیارے میں تو سارے صحابہ ہیں انصار سے اپنی محبت ہے معاجرین سے اپنی محبت ہے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ معاجرین میرا بار کا لباس ہے انصار میرا دل کے ٹکڑے ہیں میرے اندر کے ہیں وہ جملہ انصار کے لئے بہت بڑی بات ہے ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں نا معاجرین میں مالک نیمت تقسیم کی تو انصار نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی یعنی ڈریک آپ کے پاس آگے عرض کیا سوار کی ہم بھی تو برابر کے شریک تھے مال تھوڑا تھا لیکن آپ نے سارا معاجرین کو دے دی ہمیں نہیں دیا تو پیارے آقا فرم نے عجیب تاریخی جملہ کہا ان کے لئے جو انصار کی قدر کا اور ان کی شان کو بڑھاتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے ان کو مال دے دیا اور تمہیں محمد اپنی ذات دے دی ہے میں تمہارے ساتھ جی ہوں گا تمہارے ساتھ مروں اللہ حبر پیارے آقا فرماتے تھے کہ میرا اندر جو اندر جو ایک لباس ہوتا ہے نا ریشمی ایک استر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اور ایک بار کا کپڑا ہوتا ہے آپ فرماتے تھے میرا بار کا لباس جو ہے نا وہ مین پردہ یہ معاجرین ہے اندر کا جو استر ہے نا جو میرے دل کے ساتھ ہے وہ انصار ہے اور پیارے آقا کیوں نہ کہتے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں اپنی مسادوں سے کہ میں کیوں دوں میں کہوں یار میں سو رپیہ نہیں دینا تو ہزار پیہ منگنے ان صحابہ اکرام نے اپنے گھر دیئے اپنی جائداتیں دی اپنے کربار دیئے حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک دے دی کہ دو میری بیویاں ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں آپ اسے نکاح کریں ایسا کوئی دل کیمائی کا لاکھ کر کے دکھائے اتنا بڑا کرنامہ دیا ہے پھر تو پیارے آقا نے کہا تو میرا دل ہو میرا دل کے ٹکڑے ہو تم صحابہ اکرام تو انسار کی اپنی شان ہے معاجرین کی اپنی شان ہے لیکن ان سارے صحابہ اکرام میں جو ایک شان نظر آتی ہے ساڑھے چودہ سو صحابہ اکرام ہیں بیعت رزوان والے ایک لاکھ چوالیس ہزار یا چوبیس ہزار میں جو خلاصہ تیار ہوا ہے وہ ساڑھے چودہ سو صحابہ اکرام ہیں جو بیبول کے درات کی نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان ساڑھے چودہ سو صحابہ اکرام میں پھر خلاصہ نچوڑ نکلا تو تین سو تیرہ مدر والے آئے پھر ان تین سو تیرہ کا اور خلاصہ اور خواس میں شامل کیا عشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرام آئے جنہیں ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے جنتی انہیں کی بشارت دی پھر ان دس کا خلاصہ اور نکلا پھر چار نکلے خلفہ راشدین سیدنا ابوکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی پھر ان چاروں کا خلاصہ نکالا تو ابوکر صدیق آئے اور ان چاروں کے اوپر پھر سرداری کا تاج ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پہ سجایا تو برحال صحابہ اکرام کی بھی اپنی شانیں اور اپنی عظمتیں ہیں تو ان صحابہ اکرام نے بدری صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے تحفظ کے لیے اپنے بڑھاپے کے انداز میں سارے بڑھے صحابہ اکرام تھے اپنی جانوں کو پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا یہ جو چند نام میں نے لیا ہے یہ قرون اولہ کے وہ لوگ تھے جو مدہیان نبوت تھے اور جنہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے تھے اور بعض مرتادی تھے اور وہیں مرے اور جنہوں کا ہندن من گئے ازا پیر میر علی شاہ صاحب گلوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد کا دیانی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ ہم دونوں اس کے منار پر چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو قاضب ہوگا وہ مر جائے گا تو مرزا غلام احمد کا دیانی میں جواب میں اس طرح چپ ساد علی کے گویا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا علامہ شورج کشمیری نے یہ بات لکھی ہے تحریک خدم ربوت صفحہ ایک سو باون پہ اور ایک اور واقعہ بھی ان کا آتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نہیں آ رہا تھا گفتگو پہ تیار نہیں ہو رہا تھا تو پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہا ٹھیک ہے کلم اور کاغذ تم بھی ٹیبل پہ رکھو دوسری ٹیبل پہ کلم اور کاغذ میں بھی رکھتا ہوں کوئی بات نہیں کرتے تم بھی اس کو کہو کہ میں نبی ہوں لکھے کلم تو میں بھی کہوں گا تو برحال وہ مناظرہ ہوا نہیں بات کہتے ہیں مناظرہ ہوا تھا کہ اس نے کہا وہ نہیں ہوا پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ان کی کرامت تھی کہا کلم تو لکھ کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ کلم خود اٹھا اللہ نے قدرت سے کیا ہوگا اسی فرشتے کے ذریعے انا خاتم النبیجین اللہ نبی عبادی آپ مناظرہ جیت گئے تو برحال ہمارے اقابرین نے طریقے ختم نبوت میں بڑی قربانیہ دیئیں علمانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کرے گا محنت کرے گا میں زمانت دیتا ہوں پکا جنت میں جائے گی تو یہ بڑی سعادت اور خوشنظیبی کے بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دیں اور ہم چلو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم اپنے اندر تو اقایت کو مضبوط کریں پھر جہاں تک ہماری سائی کوشش ہو سکتی ہے اپنی اولاد میں ان باتوں کو منتقل کریں تاکہ آنے والے وقت میں خدا نہ کرے ہم چلے جائیں ہماری اولاد کے یہ نظریہ اور سوچ نہ ہوگا تو بہت بڑے فتنے اور فساد ہیں اور یقین جانے کی ایسا ہوتا ہے حالات کے بدلنے سے زمانہ جتنا قیامت کے قریب جا رہا ہے حالات اتنی اپتہ رو رہے ہیں ایک بات عرض کرتا ہوں پھر میں آج یہی ختم کرتا ہوں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے بیدیس کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے یہ حکیم بھی تھے حکیم ترمزی نے کہا جاتا تھا اپنے مطب میں بیٹے ہوئے تھے اور آئین شباب جوانی کا زمانہ تھا حسن و جمال ڈھلک رہا تھا ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے جب ان کو دیکھا حسن و جمال دیکھا طاقت دیکھی اس نے ان کو اپنے عشق میں جہان سے میں لانے کی کوشش کی اور گناہ کی دعوت دی کہ تنہائی میں اتنے خوبصورت آپ ہو میں بھی اتنی خوبصورت ہوں میری آپ خواہش پوری کر لیں تو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اتنے روئے چیخیں ماری کا عورت بھاگ گئی وقت گزر گیا زمانہ گزرتا گیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بوڑے بالسفید ہو گئے کمر جگ گئی ایک دن ویسے حدیث لکھ رہے ہیں تو شیطان نے وسوسہ ڈالا شیطان خبیص ہے یہ تو ہرے کو وسوسہ ڈالتا ہے پیارے آقا کی عزاد اور شان ہے کہ ان کا شیطان مسلمان ہو گیا یا ان کا متبعہ ہو گیا پیارے آقا نے فرما ہرے کے ساتھ شیطانی طاقت ہوتی ہے اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ ایک وقت تھا تو کتنا خوبصورت تھا وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی اگر گناہ کر لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا توبہ کی گنجائش تو تھی عدیث لکھ رہے ہیں طائب امن زم بکم اللہ زم بھلا جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہاں یہ عدیث دیکھتے ہوئے شیطان نے وسوسہ ڈالا پھر روئے اور پھر اتنے روئے کہ یار میں منافق تو نہیں ہو گیا جب میں گناہ کر سکتا تھا میں نے گناہ نہیں کیا اب جب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی تو ایسے میں اندر خیالات اور وسوسے کیوں آ رہے ہیں پھر روتے رہے روتے رہے وہ سی عالم محشہ کے بعد سو گئے روتے روتے خام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمزی کیوں روتا ہے عرض کرنے لگے یار رسول اللہ علیہ وسلم مجھے خطرہ ہے میں کے منافق تو نہیں ہو گیا کہ جب جوانی میں میں تھا تو گناہ کر سکتا تھا گناہ کا خیال بھی نہیں آیا اور بڑاپے میں طاقت ختم ہوگی اور گناہ کا خیال اور وسوسہ آ رہا ہے فرمایا اس میں تیرا قصور نہیں ہے تیری جوانی کا وقت میری دنیا کے پردہ فرمانے کے بہت قریب تھا اور تیرا بڑاپہ کافی دور ہو چکا ہے تو اس لیے وقت کے دور ہونے کے ویسے وہ کفیات اور انورات سے انسان محروم ہوتا ہے آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کل آنے والے وقت میں ہماری اولاد کے اوپر کیون سا وقت آنے والا ہے اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بے حیثیت والد بے حیثیت امام بے حیثیت کے سپرویزر بے حیثیت سربراہ ہر ایک اپنے متعتوں میں ان عقید و نظریات کی محنت کرے تاکہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ہم سرخورو ہو جائیں اللہ تعالی مجھے آپ کو جو میں نے کہا سنے اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائیں کل بوت کا دین ہے کل درس نہیں ہو سکے گا قریفہ رضا باسی صاحب کیا ہم بڑے اسرات سے انہیں نے میرا درس مہا طے کر لی ہے استاجی کیا